مرستے میں ہوں کشور اجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسرائیل حماس جنگ سے جڑی خبر ہے کہ لیبنان کے چرم پنتیس انگٹن حزباللہ نے اسرائیل پر ایک ساتھ بارہ گائیڈڈ مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے اس حملے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ حماس کے سمرتھن میں حزباللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے مطلب اسرائیل کو ایک ساتھ دو مورچوں پر جنگ لگنی پڑ رہی ہے ایک طرف غازہ پٹھی سے حماس کے لڑا کے اسرائیل کی سینہ کے سامنے چنوٹی منتر کھڑے ہیں تو وہیں لیبنان کی سیما سے حزباللہ نے بھی ان پر حملے شروع کر دیا ہے حالانکہ اسرائیل نے اس بات کی جانکاری نہیں دی کی لیبنان کی طرف سے داگی گئی بارہ مسائلوں سے اسے کتنا نقصان ہوا نیراج ہمارتہ جڑ رہے ہیں نیراج کیا پتہ چل رہا ہے کشور مہج ایک منٹ پہلے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میتولا جو کی سب سے اتری بارڈر پہ اس تھی گاؤں ہیں اسرائیل کا کل ہم وہاں تھے اس پر ایک مسائل سے حملہ کیا گیا ہے انٹی ٹینک مسائل ہزباللہ کی طرف سے داگا جاتا ہے اس کی جانکاری تھوڑی دیر بعد ملے گی کیا ہوا اس مسائل کا کیا انٹرسپٹ کیا گیا کیونکہ یہ گاؤں سیدھے بارڈر سے لگتا ہے کریاس سمونہ ہے وہاں اس سہر کو خالی کرا لیا گیا لیکن پورے حملے کے بعد ہزباللہ کے حملے کے بعد پوری دنیا دو دھڑوں میں بٹھتی جاری ہے چین اور روس کا رکھ جو ہے وہ حماس کی طرف دیکھتا ہے اسرائیل پہ وہ لوگ سوال اٹھاتے اور امریکہ جو ہے پوری طرف سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے دوسری طرف یا ہوتی ویدروہی بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی طرف سبھی حملے کیا جارہا ہے سیریا میں امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا جارہا ہے تو دنیا جو ہے اس پورے حملے کے بعد یہاں بھی دو فرنٹ ہے اور دنیا بھی دو دھڑوں میں بٹھتی ہوئی دکھائی دیری ہے جی نہیں رہے تو لیبنان کے یہ حملے اس وقت تیز ہوئے جب ہزباللہ نے اسرائیل کو بہتر گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا وہ بھی تب جب اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں گھو سکتی ہے جس کے بعد چین کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایران نے اسرائیل کو امریکہ کی دھمکی دے ڈالی یعنی دنیا ایک بار پھر بھاری تباہی کے موہانے پر کھڑی دکھائی دیری ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ میں دنیا کے کئی طاقتور دیشوں نے ایک دوسرے کے خلاف خیمے بندی شروع کر دیئے کیونکہ حماس سے حساب برابر کرنے پر اتارو اسرائیل کو امریکہ اور اس کے دوستوں کا پورا سمرتھر ملا جبکہ روس، ایران اور چین کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ دنیا دو دھڑوں میں بڑھ سکتی ہے کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد الگ تھلگ پڑ چکے روس اور چین نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کا روخی موڑ کر رکھ دیا وہ کھل کر غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں مارے جا رہا ہے لوگوں کے لیے بولنے لگے جس نے فلسطین سمیت پورے پسچی میشہ میں ان کی پکڑ مضبوط کر دی اور بائیڈن دیکھتے رہ گئے اور یہی نہیں بائیڈن کی فلسطین اور جارڈن کی منانے کی کوششوں پر بھی پانی پھر گیا کیونکہ ان دیشوں کے نیتاؤں نے بائیڈن سے ملنے سے ہی انکار کر دیا یعنی تیسرے وشوید کا ماحول تک بن سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وہ دیش کھڑے ہیں جنہوں نے یوکرین جنگ میں روس کے خلاف مورچہ کھولا تھا یعنی امریکہ، برٹن، یورپ، دکشن کوریا، جاپان اور اسٹریلیا جبکہ فلسطین کے ساتھ روس، چین اور قریب قریب پورا پسچی میشہ کھڑا ہے جن میں سعودی عرب، ایران، جارڈن، لیبنان اور مصر جیسے مسلم دیش شامل ہیں اور مسلم دیشوں کی ناراضگی کا اندازہ اسرائیل سے آئی ایک اور خبر سے لگایا جا سکتا ہے اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ دو دن پہلے بائیڈن کی یاترہ کے دوران فلسطین کے راشتبتی محمود عباس نے ان سے فون پر بھی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا بائیڈن دو دن پہلے اسرائیل کے دورے پر گئے تھے جہاں سے وہ جارڈن جانے والے تھے اور وہاں ان کی ملاقات محمود عباس سے ہونی تھی لیکن بعد میں یہ پورا کارکرم ہی رد ہو گیا تھا جس کے بعد دعویٰ ہے کہ بائیڈن نے محمود عباس سے فون پر بات کرنی چاہیے لیکن فلسطین کے راشتبتی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد جو ماحول بنا وہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے بعد اور گرمان گیا یا یوں کہیں کہ امریکہ اور روس نے تیہ کر لیا کہ وہ کھل کر کس دیش کا ساتھ دیں گے مطلب بشوید کی بسات بشتی ہوئی دکھنے لگی کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں گھسنے کی ہری جنڈی دے دی جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے غازہ میں گھستے ہی ایسا وناش ہو سکتا ہے جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اسرائیل جیسا پکا دوست گوا نہیں سکتا اور اس لئے وہ مسلم دیشوں کی ناراجگی کی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماس کے خاتمے میں اسرائیل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں اسرائیل، امریکہ، بریٹن، یورپ، دکشن کوریا، جاپان اور اسٹریلیا جیسے طاقتور دیشوں کا خیمہ تیار ہو گیا جو سعودی عرب، مصر، ترکی، لیبنان، ایران، پاکستان، روس اور چین کے سامنے کھڑے ہیں یعنی امریکہ کے خلاف بولنے والے دیشوں میں مسلم دیش ترکی بھی شامل ہے جبکہ نیٹو میں ترکی امریکہ کے ساتھ ہے لیکن اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں وہ امریکہ کے دوست اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے حالت یہ ہوئے کہ اسرائیل نے ترکی سے اپنے لوگوں کو نکالنا تک شروع کر دیا کیونکہ ہماس کے خلاف اس کی جنگ یہودیوں اور مسلم دیشوں کی جنگ میں بدلتی تک رہی ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ایران اور سعودی عرب کے بیچ سارا جھگڑا ہی شیعہ اور سنی مسلمانوں کا تھا لیکن جیسے ہی بات اسرائیل سے لڑنے کی آئی بازی پلٹ گئے اور ایران اور سعودی عرب ایک ہو گئے اور امریکہ کی پششمیشیا میں پکڑ ڈھیلی پڑتی دکھی کیونکہ آج کی تاریخ میں پششمیشیا میں اس کا کیول ایک ہی دوست ہے اور وہ دوست اسرائیل ہے جو ہر طرف سے مسلم دیشوں سے گھرا ہے کیونکہ اسرائیل کی سیمائیں مصر جارڈن سیریا لیبنان اور فلسطین جیسے دیشوں سے لگی ہیں اور یہ سبھی دیش مسلم ہیں جہاں امریکہ کا کسی نہ کسی طرح سے دخل ہے اور یہاں سے وہ پششمیشیا میں ایران کو پیر پھیلانے سے روک رہا ہے لیکن ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایسا ماحول بنایا کہ امریکہ کی پششمیشیا میں سالوں پرانی پکڑ کمزور پڑ گئی کیونکہ ایران نے امریکہ کا سعودی عرب اور اسرائیل کو ساتھ لانے کا پلان فیل کر دیا اور ہماس سے جنگ کے کچھ دن بعد سعودی عرب اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا مطلب ایران کا پلان کام کر گیا اور امریکہ کا پلان فیل ہو گیا ویسے ایران نے یہ ماحول یروشلم کی الاقصہ مسجد پر حملے کے بعد ہی بنانا شروع کر دیا تھا اور مسلم دیشوں کی گول بندی شروع کر دی تھی کیونکہ ایران کے تین پڑوسی سیریا لیبنان اور جارڈن مسلم دیش ہیں اس کے علاوہ ایران نے اپنے پڑوسی دیشوں ترکی پاکستان اور افغانستان کو بھی ایران کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی کیونکہ یہ دیش بھی مسلم دیش ہے اس کے علاوہ کھاڑی دیش یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران نے اپنا رشتہ صدھارا اور جیسے ہی حماس سے اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ایران کھل کر میدان میں آ گیا اور دنیا دو ٹکڑوں میں بٹنے لگی کیونکہ ایران نے اسرائیل کو غازہ پر حملے روکنے کی چیتاب نہیں دی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اسرائیل نے حملے نہیں روکے تو پھر ہر مورچے پر جنگ شروع ہو سکتی ہے اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے کئی مورچے کھل سکتے ہیں کیونکہ ایران جانتا ہے کہ اس نے جس حزباللہ کو بنایا ہے وہ اسرائیل کی سیما سے لگے لیبنان، سیریا، جارڈن اور پلسطین میں سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے دم پر ہی ایران کے راشت پتی نے اسرائیل کو دھمکی دی اور دو ٹوپ بول دیا کہ مسلم دیش غازہ میں ہو رہے وار کرائم کا بدلہ لیں گے اور ایران کے راشت پتی امریکہ پر بھی بھڑکے اور صاف صاف بول دیا کہ اسرائیل نے غازہ میں جو کیا اس میں امریکہ بھی بھاگیدار ہے ویسے تو ایران جنگ کے پہلے ہی دن سے اسرائیل پر بھڑک رہا ہے لیکن غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد تو ایران کا پارا ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا کیونکہ ال اہلی اسپتال میں راکٹ گرنے کے بعد پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا تھا جس میں تیسرے وشوید کے مہانے پر کھڑی دنیا پر سنکٹ بڑھ گیا کیونکہ اس گھٹنا نے دو گھٹوں میں بٹی دنیا کا جھگڑا اور بڑھا گیا ال اہلی اسپتال میں ہزاروں شرن آٹتی تھے جو راکٹ گرنے کے بعد لگی آگ کا شکار ہو گئے تھے جس کے بعد فلسطین ہی نہیں ایران جارڈن لیبنان اور سعودی عرب جیسے دیش اسرائیل پر بھڑک گئے تھے کیونکہ ان کا گہنا تھا کہ ال اہلی اسپتال پر اسرائیل کا ہی راکٹ گرا تھا جبکہ اسرائیل نے ایک ویڈیو جاری کر کے دو ٹوک بول دیا کہ اسپتال پر فلسطین کی مسائل گری تھی جس کا ٹارگٹ اسرائیل تھا لیکن مسائل مصفائر ہو کر غازہ کے ہی اسپتال پر گر گئے ایران کو امریکہ پر نشانہ ساتھنے کا موقع اس لیے بھی ملا کیونکہ اسپتال پر راکٹ بائیڈن کے اسرائیل دورے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی گرا اور بائیڈن نے اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار نہیں ٹھہر آیا اور اسی بات سے پسچمیشیا میں امریکہ کے خلاف ماحول اتنا بگڑ گیا کہ جارڈن اور فلسطین نے بائیڈن سے ملاقات ہی کینسل کر دی یعنی ایران کی پسچمیشیا میں امریکہ کو کمزور کرنے کی مہم رنگ لاتی دکھی جس نے روس اور چین کی پسچمیشیا میں انٹری کو آسان کر دیا اور ان کی امریکہ سمیت پسچمی دیشوں کو گھرنے کی رنگ نیتی کامیاب ہوتی دیا ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے بیچ پسچمیشیا پہنچے چین کے راجدود نے کھل کر فلسطین کے سمرتن میں بیان دے دیا اور غازہ میں مارے جا رہے فلسطین کے ناغرکوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ پسچمیشیا پہنچے چین کے راجدود نے بیان دیا کہ موجودہ حالات اس لیے ہوئے کیونکہ کسی نے فلسطین کے ناغرکوں کے عدیقاروں کے بارے میں نہیں سوچا یعنی جیسے ہی چین نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے اس نے ہتھوڑا مار دیا اور پسچمیشیا میں امریکہ کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا کیونکہ امریکہ غازہ میں ہماس کے انتھ کے لیے زمین اور آسمان سے حملے کے پکش میں ہیں جبکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں جانتے ہیں کہ غازہ میں کیول ہماس کے لڑاکوں کی ہی نہیں عام لوگوں کی بھی موت ہو رہی ہے کیونکہ ہماس کے ٹھکانے رہائشی علاقوں میں ہیں جن پر اسرائیل کی مسائلیں گرتے ہی آس پاس زبردست بربادی ہوتی ہیں اور عام لوگوں کی بھی جان چلی گئے جس کے بعد پسچمیشیا کے مسلم دیش اسرائیل اور امریکہ دونوں پر برس پڑے یعنی چین پسچمیشیا میں جو کرنا چاہتا تھا وہ اس میں کامیاب ہوتا نظر آیا کیونکہ چین امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے پورے کے پورے پسچمیشیا کو اسرائیل کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے ایران کو ہتھیار بنایا اور سعودی عرب اور یوے ای سے اس کی دوستی کروائی یعنی چین نے پسچمیشیا میں گھوسنے کے لیے ایران کو راستہ بنایا اور ایران نے اسرائیل کے تین پڑوسی سیریا لیبنان اور جارڈن کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا یعنی پسچمیشیا کے یہ دیش چین کی وستاروادی نیتی کا حصہ بن گئے جس میں یوکرین سے جنگ لڑ رہے روس نے بھی اس کا ساتھ دیا لیکن حماس اور اسرائیل کی جنگ چھڑتا ہی پکچر بلکل صاف ہوتی نظر آئی کیونکہ یہ صاف ہونے لگا کہ دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ایک دھڑا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے دوسرا دھڑا روس اور چین کے ساتھ کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ پر امریکہ کے دوست دکشن کوریا کا بھی بیان آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکوں کو ہتھیار دینے میں اتر کوریا کا ہاتھ ہے اتر کوریا پر پہلے بھی روس سے ہتھیاروں کے لیندین کاروب لگ چکا ہے یہی نہیں اتر کوریا کے شاسا کم جونگ ان نے تو یوکرین سے جنگ کے بیچ روس کا دورہ بھی کر ڈالا تھا جس پر امریکہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اتر کوریا امریکہ کے دوست دکشن کوریا کا دشمن ہے اور جاپان کے آس پاس بھی مسائلیں داکھتا رہتا ہے یعنی روس کے دوست نے امریکہ کے دوستوں کی ناک میں دم کر رکھا اور اب تو اتر کوریا کا نام حماس اور اسرائیل کی جنگ میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے یعنی خیمے بندی ہو چکی ہے اور جنگ کا میدان سج چکا ہے جس میں ایک طرف روس چین اور پشمیشیا کے مسلم دیش کھڑے ہیں اور دوسری طرف امریکہ برٹن اور اسرائیل جیسے دیشوں نے مورچہ سمحل رکھا ہے اسی لئے امریکہ کی کوشش کسی بھی طرح اپنے دوستوں کو سادے رکھنے کی ہے اسی لئے بائیڈن کے دورے کے بعد امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کے رکشہ منتری یواغ گلاند سے فون پر بات کی اور انہیں سین نے مدد دیتے رہنے کا بھروسہ دیا امریکہ لگاتار اسرائیل کو اپنے گھاتک ہتھیار دینے میں جھٹا ہے اور اس کے علاوہ اس کے تین جنگی جہاز بھی محمد ساغر میں اسرائیل کی مدد کے لئے تیار ہیں خبرے کی اس باتچیت میں امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے یواغ گلاند کو یہ بھروسہ دیا کہ جلد ہی اسرائیل کے لئے خطرناک ہتھیاروں کی بڑی کھیپ بھیجی جائے گی اور وشوید کڈر امریکہ کے سیوگیوں کو بھی ستانے لگا اسی لئے سعودی عرب پہنچے برٹن کے بردھان منتری رشی سنک نے اسرائیل اور حماس سے جنگ روکنے کی اپیل کی سعودی عرب میں رشی سنک نے وہاں کے پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران برٹن اور سعودی عرب نے اس جنگ پر چرچہ کرتے ہوئے غازہ سے عام ناغرکوں کو جلد نکالنے کی مانگ کی اسے پہلے اسرائیل کے دورے پر گئے رشی سنک نے حماس کو دنیا کے لئے خطرہ بتایا تھا اور قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ کے مطابق برٹن کے پردھان منطری رشی سنک مصر میں پلسطین کے راشتپتی محمود عباس سے ملاقات کریں گے وہ پسچم ایشیا میں شانتی کے مددے پر کئی دوسرے دیشوں کے نتاؤں سے بھی مل سکتے ہیں اور اس دوران مصر کے راشتپتی عبدالفتہ السیسی سے بھی رشی سنک چرچہ کر سکتے ہیں الجزیرہ کے مطابق دونوں نتاؤں کے بیچ اس جنگ کو ختم کرانے کیلئے راستہ تلاشنے پر منتھن ہو سکتا ہے لیکن وشوید کی آرڈ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے ان سبھی دیشوں سے اپنے ناغرکوں کو بلا لیا جہاں اسرائیل کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں تو وہیں حالات بگڑتے دیکھ کر چین نے بھی ایسا ہی کیا اور حماس کی مسائلوں کی مار جھیل رہے اسرائیل سے چین کے ناغرکوں کو نکالنا شروع کر دیا خبرے کی جنگ شروع ہونے کے بعد چین کے ایک ہزار ناغرک اسرائیل چھوڑ چکے ہیں تو وہیں اسرائیل ویروہ دیشوں سے بھی اس کے ناغرکوں کی واپسی جاری ہے یعنی حماس اور اسرائیل کی جنگ بھینکر ہونے کا چانس ہے اور دو گھٹوں میں بڑھ چکے دنیا کے الگ الگ دیش اس کا عصہ بن سکتے ہیں کیونکہ ایران نے مسلم دیشوں سے تیار رہنے کو کہہ دیا ہے تو وہیں امریکہ سے غازہ میں زمینی حملے کو ہری جھنڈی مل چکی ہے جسے تیسرے وشوید کی دستک مانا جا رہا ہے کیونکہ خیمیں بڑھ چکے ہیں جس میں کچھ دیش فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ اسرائیل کے ساتھ اور حماس کے ساتھ جاری جنگ کے بڑے جاری جنگ کے بڑے ید میں بدلنے کی آشنکہ کے کارن اسرائیل نے کئی دیشوں میں اپنے دوتاواز کو خالی کر دیا اسرائیل نے جن دیشوں میں اپنے دوتاواز خالی کیے اور ان دیشوں سے اسرائیل نے اپنے سبھی راجنیکوں کو واپس بلالیا حالانکہ دوتاوازوں کو خالی کرانے پر اسرائیل کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آئے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ غازہ پر حملے کے خلاف مسلم دیشوں میں ہو رہے ویروت پردرشنوں کی وجہ سے اسرائیل نے یہ فیصلہ لیا اس ویچ ترکی میں فلسطین کے سمرتن میں جاری پردرشنوں کے بیچ وہاں تینات اسرائیل کے راجدوت کیونکہ ترکی میں اسرائیل کے خلاف بڑھتے ویروت کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی راشتری سرکشہ پرشد نے حالی میں اپنے راجنیکوں اور ناغرکوں کو چیتابنی جاری کی تھی اسرائیل نے انہیں ترنت ترکی چھوڑنے کی صلاح دی تھی اور اسی وجہ سے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ دنیا دو دکڑوں میں بٹھتی دکھ رہی اور لگنے لگا کہ تیسرا وشوید جنگ کے بیچ دنیا کے ویسے ہی دو حصے ہوتے دکھ رہے ہیں جس میں امریکہ بریٹن اور یورپ کے دیش ایک طرف اور روس چین اور کھاڑی دیش دوسری طرف کھڑے دکھ رہے ہیں بائیڈن نے پسچمیشیا کے دیشوں کو منانے کی کوشش کی جو فیل ہو گئی کیونکہ جنگ کے بیچ اسرائیل دورے پر گئے بائیڈن سے جارڈن اور فلسطین جیسے دیشوں نے ملاقات کرنے سے ہی منع کر دیا اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فلسطین کے راشت پتی نے بائیڈن کا فون تک نہیں اٹھایا لیکن اسرائیل سے لوٹتے ہی بائیڈن نے راشت کے نام سندیش دیا جس میں انہوں نے اسرائیل اور حماس کی جنگ میں پوتن کو بھی گھسیٹ لیا اور پوتن کی تلنا حماس سے کر دی کچھ دن پہلے ہی اسرائیل کے غازہ پر کیے جا رہے وناشکاری حملوں پر پوتن کا بیان آیا تھا اور انہوں نے جنگ روکنے کے لیے مدہستہ کی پیشکش کی تھی جسے اسرائیل نے ٹھکرا دیا تھا لیکن مانا جا رہا ہے کہ پوتن کا اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کرنا امریکہ کو پسند نہیں آیا کیونکہ پوتن نے بیان دیا تھا کہ روس کے رشتے فلسطین اور اسرائیل دونوں سے اچھے ہیں اس لیے وہ جنگ روکنے میں مدد کر سکتے ہیں جبکہ امریکہ ہماس کے اندھ سے پہلے جنگ روکنے کے پکش میں نہیں ہے اور اسی لیے اس کے تین تین خطرناک ائرکرافٹ کیریئر بھومندے ساغر پہنچ گئے یہی نہیں امریکہ نے غازہ پر زمینی حملے کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا جس کے بعد ہوای حملوں سے برباد غازہ پر زمین سے حملے کا مہا سنکٹ منڈرانے لگا جبکہ پوتن نے دوسرے وشوید میں روس کو ہوئے نقصان کی مثال دے کر مدیستہ کی پیشکش کی تھی کیونکہ دوسرے وشوید میں تبکہ سوویت سنگ کے لیننگراد کو جرمنی کی سینہ نے قریب 800 دن تک گھیر لیا تھا لیننگراد کو اب سینٹ پیٹرزبرگ کہتے ہیں جو روس کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے جہاں جرمنی کی گھیرے بندی کے بعد قریب 15 لاکھ لوگ مارے گئے تھے ان لوگوں میں پوتن کے بھائی بھی شامل تھے اور پوتن نے اسی بات کی دلیل دے کر اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کیونکہ غازہ میں اسرائیل کی مسائلوں سے ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ پوتن کی اسی بات سے بائیڈن کا پارا چڑھ گیا کیونکہ اسرائیل ان کا دوست ہے اور وہ کسی قیمت پر اسے گما نہیں سکتے تو امریکہ اور روس کے ٹکراو کا اثر بھی دکھنے لگا بڑی جنگ کی آشنکہ کے قارن روس نے اپنے ناغرکوں کو سلا دی کہ وہ اسرائیل فلسطین لیبنان اور جارڈن کی یاترہ ٹال دیں اس کے ساتھ اس نے ان دیشوں میں موجود اپنے لوگوں کو ترنت روس لوٹنے کی بھی سلا دی اور روس کے مطابق وہ اس مددے پر مصر اور اسرائیل کے ادھکاریوں کے ساتھ بھی سمپرک میں ہیں تاکہ رازہ میں موجود اس کے ناغرکوں کو سرکشت وہاں سے نکالا جا سکے اور اسی طرح ہولنڈ کی ودیش منطرالے نے بھی لیبنان کی یاترہ پر جانے والے اپنے ناغرکوں کے لیے چیتابنی جاری کر دی اس کے ساتھ ہی ہولنڈ نے اپنے لوگوں کو ترنت لیبنان چھوڑنے اور دیش لٹنے کی بھی اپیل کی اور ایسا اس لیے کیونکہ لیبنان میں ازبولہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل کے حملے تیز ہو گئے اس سے پہلے سعودی عرب سمیت کئی دوسرے دیش بھی اپنے ناغرکوں کو لیبنان کی یاترہ نہ کرنے کی سلا دے چکے ہیں اس بیچ بائیڈن نے نہ کیول پتن اور حماس کی تلنا کی بلکی یوکرین اور اسرائیل کو ایک چشمے سے دکھانے کی بھی کوشش کی اور بیان دیا کہ وہ یوکرین اور اسرائیل دونوں کے لیے فنڈے کٹھا کر رہے ہیں جس کے لیے بائیڈن امریکہ کی سنسد میں پرستاب بھی لانے والے ہیں جبکہ یوکرین کو آرثک مدد کے مدد پر امریکہ میں شٹ ڈاؤن تک کی نوبت آ گئی تھی لیکن حماس اور اسرائیل کی جنگ چھڑتے ہی بائیڈن نے یہ مدد پھر اٹھا دیا اور ایسا ماحول بنا جیسے امریکہ یوکرین اور اسرائیل کو ایک چشمے سے دکھانے کی کوشش میں جس میں پہلا یہ کہ پتن کی پشمیش میں امریکہ کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ سہانبوتی یوکرین اور اسرائیل کے ساتھ ہو سکتی ہے جس سے چین اور روس کا کھیل خراب ہو سکتا ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ سے پوری دنیا کو جس بات کا ڈر کھائے جا رہا ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے اسرائیل اور حماس کی لڑائی غازہ پٹی سے نکل پورے پشمیش میں پھلتی اور اسرائیل کا دوست امریکہ جنگ کا نشانہ بنا دو دن پہلے اسرائیل پہنچ کر امریکی راشت پتی بائیڈن نے ہر قیمت پر اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اس لئے 48 گھنٹے کے اندر ہی امریکہ کو اسرائیل کا ساتھ دینے کی سزا مل گئی اور پشمیشہ کے دیش سریع اور امریکی سینہ کے اٹھ درون اور مسائل اٹیک ہو گئے جس کے بعد امریکہ کے جس این ایر بیس پر ڈرون چلائے گئے وہ ایر ایر بیس اتنا اہم ہے کہ ایران بھی اس پر حملے کر چکا ہے اور وہ آتنکی سنگٹھن آئی سائیس کے بھی نشانے پر رہا ہے لیکن اکیلا این ال اصد ایر بیس ہی ٹارگٹ نہیں بنا بلکہ اس پر حملے سے کچھ گھنٹے پہلے بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بھی امریکی فوج کے ایک ملٹری بیس پر راکٹ پٹے تھے اور دو دن پہلے بھی ایراک میں امریکی سینہ پر ڈرون اٹیک ہوئے تھے جن کی باقاعدہ دھمکی تک دی گئی تھی گازہ پر حملوں کی وجے سی ایراک کے سب سے بڑے دھن گروہ نے پوری دنیا سے ازرائیل کے خلاف لام بند ہونے کی اپیل کی تھی اور پچھلے ہفتے ایراک میں ایران کے سمرتن والے ہتھیار بند گٹوں نے امریکہ کو سیدھی دھمکی تک دی تھی کہ اگر امریکہ نے ازرائیل کی جنگ میں اس کی مدد کی تو اور تب تک کرتا رہے جب تک ہماس مٹی میں نہ مل جائے اس کے لیے بائیڈن نے ہر قدم پر اسرائیل کا ساتھ دینے کی قسم تک کھائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ عراق میں اس کی سینہ پر حملے ہو گئے یعنی ایک حملے سے امریکہ کے ساتھ یورپ تک دھمکی دے دی گئی کہ وہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے اس لئے یورپین کمیشن نے بھی امریکہ کو چیتایا کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کی آنچ دور تک جانے کا خطرہ واقعی اصلی ہے اس لئے اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے بیچ بات چیت جاری رہنی چاہیے مطلب یورپ کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا ید اس کے آس پاس موجود مسلم دیشوں تک نہ پھل جائے کیونکہ یکرین کی جنگ کی وجہ سے پہلے ہی یورپ اپنے ہاتھ جلائے بیٹھا ہے اور اس کے کندوں میں ایک اور جنگ کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے بگر امریکہ اپنے قدم پیچھے کھیچنے کو تیار نہیں ہالانکہ وہ ہائی الرٹ پر ضرور ہے اور اس نے دنیا کے ہر کونے میں موجود اپنے ناغرکوں کو سترک رہنے کی چیتاونی بھی جاری کر دی کیونکہ اس کی سینہ پر صرف اراک میں ہی دھاوہ نہیں بولا گیا بلکہ اسرائیل اور پڑوسی سیریا میں بھی امریکی سیریا کی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ مل کر وہاں کے ودروں سے لڑ رہا ہے مگر امریکہ سیریا کی راشترپتی بشرل ازد کی سرکار اگر ٹکی ہوئی ہے تو وہ صرف ایران کی وجہ سے ہے کیونکہ ایران کے لڑاکے وہاں سیریا کی سرکار کی طرف سے لڑ رہے ہیں مگر امریکہ سیریا میں اس لیے کود پڑا ہے تاکہ وہاں سے آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس کا سفایہ کر سکے اس کام کے لیے امریکہ کے 900 سینک سیریا میں تینا تھے ایران کے پڑوسی ایراک میں بھی امریکہ کے ڈھائی ہزار سینک آئیس آئیس سے ہی لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ایراک میں بھی ایران کا اچھا خاصا دخل ہے اس کے سمرتھن والے لڑاکوں کے کئی گھٹ ایراک میں ایکٹیو ہیں جو امریکہ کی سینہ پر دھاوی بولتے رہتے ہیں تو ہماس اور اس ریل کی جنگ سے جوڑی ایک اور بڑی خبر آئی وشو ید کی طرف بڑھتی دکھ رہی اس جنگ میں ایسرائیل کے ایک اور بڑے دشمن کی انٹری ہو گئی ایسے دشمن کی انٹری ہوئی جس نے چھوٹے راکٹ نہیں بلکہ بڑی بڑی مسائل نے اس ریل کی طرف چھوڑ دی ہوتھی بھی ایک چرم بنتی سنگ ہے جو ایسرائیل کو گھرنے کے لیے بس موقع کی تاک میں تھی اور اس لیے پچھلے ہو دو ہفتوں سے ہماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑ رہے ایسرائیل کی مصیبت بڑھ گئی کیونکہ جنگ کے میدان میں ایسرائیل کے خلاف ٹرپل ایچ نے مورچہ سمال لیا اس میں پہلے ایچ کا مطلب ہماس دوسرے ہزباللہ اور تیسرے ایچ کا مطلب ہوتھی ہے اور یہ تینوں چرم پنتھی سنگٹھن فلسطین کے سمرتھن میں اس ریل کے سامنے نہ صرف مضبوطی سے کھڑے ہیں بلکہ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں مطلب اس ریل کے سامنے ٹرپل ایچ یعنی ہماس ہزبولہ اور ہوتھی سے نپٹنے کی سب سے نے کیا جاتا ہے کہ ان تین چرم پنتھی سنگٹھنوں کو پالنے پوس نوالا کوئی اور ایران ہی ہے اور آروپ ہے کہ ایران نہ صرف انہیں فرنگ دیتا ہے بلکہ اپنی گھاتک ہتیاروں سے انہیں بہت طاقتور بنا چکا ہے جو کسی بھی دیش کی سینا کو چنوٹی دے سکتے اور یہ تینوں چرم پنتھی سنگٹھن اسرائیل کو اپنا دشمن ماننے کے ساتھ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں اور اسی لئے حماس اور ہزباللہ کے بعد یمن کے ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے خلاب مرچہ سمال لیا اور امریکہ کے رکشہ منترالے پینٹیگون کے مطابق ہوتھی ودروہیوں کی طرف سے داگی گئی ان مسائلوں کو امریکی وارشپ نے ہوا میں ہی ڈھیر کر دیا پینٹیگون کی ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ ہوتھی ودروہیوں کی طرف سے داگی گئی وہ مسائلیں اسرائیل تک پہنچ جاتی تو وہاں بھیانک تباہی مچ سکتی تھی حالکہ اسرائیل کے سب سے بڑے مددکار امریکہ نے ہوتھی ودروہیوں کے اس حملے کو ناکام کر ایران کو بڑا جھٹکا دے دیا لیکن اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہوتھی ودروہیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے مطلب حماس اور ہزبولہ کے بات جنگ میں یمن کے ہوتھی ودروہیوں کی بھی انٹری ہو گئی جس سے اسرائیل کی پریشانی بڑھنی تہ کیونکہ یمن کا یہ چرمپنتی سنگٹھن بہت طاقت ورمان جاتا ہے جس نے ایران کے بلبوتے یمن کی سرکار تک کو خار پھنکا اروب ہے کہ ایران کے اکس سیما سے دور کسی دیش سے اس پر کیا گیا یہ پہلا حملہ ایک ریپورٹ کے مطابق ہوتھی ودروہیوں کا نہ صرف یمن کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہے بلکہ اس کے لڑاکے ایراک میں بھی ایکٹیو ہیں کچھ روز پہلے ہی ہوتھی ودروہیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ حماس اور اسرائیل کے بیچ چھڑی جنگ میں کودا تو وہ بھی چپ نہیں بیٹھیں گے حالانکہ امریکہ کھل کر جنگ میں نہیں اترہ ہے لیکن وہ لگاتار ہتھیاروں سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے خلاف مرچہ سمال لیا لیکن اسرائیل کے لیے صرف ہوتھی ودروہی بڑا سردر نہیں بلکہ اس کے لیے ہوتھی سے بڑی چنوٹی ٹرپل ایچ میں شامل لبنان کا چرمپنتی سنگٹن حزباللہ ہے جو لبنان سے اسرائیل کے مسئیبت بڑھا رہا ہزباللہ لبنان میں بیٹھ کر اسرائیل کی سیما کو پچھلے کئی دنوں سے دہل آرہا وہ 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 اسرائیل کی سیما والے علاقوں پر راکٹ اور بموں کی بارش کر رہا لبنان کی سیما سے کیے گئے حملے کے کچھ ویڈیو سامنے آئے جن میں ہزباللہ کے لڑاکے اسرائیل کی سینہ چوکیوں پر راکٹ سے حملے کرتے دکھے وہ سے آئے ایک ویڈیو میں ایک راکٹ تیزی سے اسرائیل کے سینہ پر پھٹتا نظر آیا اسی طرح ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ ڈاگے جس سے وہاں ہر کمپ مجھ گیا حالانکہ بعد میں اسرائیل کی سینہ نے بھی لیمانان کی سیمہ میں موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں پر آسمان سے تابر توڑ بم گرائے جس میں اس کے کئی ٹھکانے دھست ہو گئے یہی نہیں اسرائیل نے ہزباللہ کے تین لڑاکوں کو بھی ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا اور مانا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہزباللہ پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے ہزباللہ سے نپٹنے کے لیے کئی مثائلیں لمبی دوری کی بھی ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتی ہیں اس کے لابہ ہزباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکے ہیں جو کسی بھی دیش پر قہر ڈھا سکتے ہیں اصل میں ہزباللہ ایک شیعہ چرمپنتی سنگٹھن ہے جو اسرائیل کے پڑوسی دیش لیبنان سیریا اور جارڈن میں ایکٹیو ہے اور 1982 میں ایران کی مدد سے ہی لیبنان میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کا مقصد ایران کی اسلامی کرانتی کو دوسرے دیشوں میں پھیلانے کے ساتھ اسرائیل کو دنیا سے مٹانا تھا آروپ ہے کہ اسی لیے ایران سے ہزباللہ کو ملٹری ٹریننگ سے لے کر ہتھیار اور فنڈ ملتا رہا جس سے ہزباللہ دنیا کا سب سے طاقتور چرمپنتی سنگٹھن بن لیا اور مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کی سین طاقت کی وجہ سے ہی اسرائیل اس سے ڈرہا ہوا ہے کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح بتا ہے کہ اگر ہزباللہ جنگ میں کودہ تو اسے قابو کرنے میں اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے لیکن نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق 2006 کے بات سے ہزباللہ کی طاقت کئی گنا بڑھ چکی ہے مطلب 17 سال میں لیبنان کا یہ چرم پنتی سنگ تھن ایران کی مدد سے اتنا شکتشالی بن چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو مٹا دینے دھمکی دے رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اسرائیل ہزباللہ سے بھڑھنے میں ہچک رہا ہے حالانکہ وہ اور گولہ باروت کا زخیرہ جمع کر رہا ہے تاکہ اسرائیل کی سینہ کو ہر مورچے پر قرارہ جواب دیا جا سکے اور مانا جا رہا ہے کی اسی لیے اسرائیل غازہ پٹی میں گھسنے سے ہچک رہا ہے کیونکہ دعویٰ یہ بھی ہے کہ ٹرپل ایچ میں شامل ہماس کے پاس ایران سے ملے کئی گھاتک ہتھیار بھی موجود ہیں جو اسرائیل کی سینہ کو کافی نقصان پہنچ سکتے ہیں اور اسی لیے اسرائیل شامل ہماس ہزبولہ اور ہوتھی اسرائیل کو مٹا دینے کی زد پر آڑے ہیں اسی لیے اسرائیل نے ان تینوں چرم پنتی سنگٹھنوں سے نپٹنے کے لیے سیکرٹ آپریشن ٹرپل ایچ شروع کر دیا ان تینوں چرم پنتی سنگٹھنوں کے پیچھے ایران کھڑا ہے جو نہ صرف انہیں اسرائیل کے خلاف بھڑکاتا ہے بلکہ حملے کے لیے انہیں گھاتک ہتھیار بھی دیتا ہماس اور حزبولہ کے ساتھ ایران کا بھی مقصد اسرائیل کا خاتمہ ہی ہے لیکن ان کے ساتھ ایران کے اکساوے پر ہوتھی ودروئی بھی چامل ہو گئے ہیں جنہوں نے یمن سے مسائل حملہ کر یہ صاف کر دیا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھنے والے نہیں حالانکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے جس کے یدوپوت بھومت ساغر سے دشمنوں کو تباہ کرنے کی تاک میں ہے اسی لیے اسرائیل بے خوف ہے اور وہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ اور اسی پلان کے دم پر ہماس اسرائیل سے مقابلہ کرنے کا دم بھر رہا ہے ہماس کی سب سے بڑی طاقت غازہ میں بچھائی اس کی سرنگوں کے جال کو مانا جاتا ہے کیونکہ انہی سرنگوں کے ذریعے ہماس اسرائیل پر تابر توڑ حملے کرنے کی تیاری کر رہا ستروں کے مطابق ہماس کے ہزاروں لڑا کے ان سرنگوں کے اندر تینات ہیں اور اسرائیل کی سینہ کو نشانہ بنانے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایران اور چرمپنتی سنگٹھن ہزبولیٰ کی دنیا سے مٹانے کے اپنے سپنے پر کام کرنے لگا اور یہی بجائے کہ ہماس ایران اور ہزبولیٰ کے دم پر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ہماس نے اسرائیل کے خلاف جیسے جنگ چھیڑی ایران اس میں کود گیا اور اس نے بھی ہماس کے ساتھ جنگ میں اترنے کی دھمکی دی لیکن وہ اکیلا ہماس کا ہی ساتھ ہی نہیں ہے ایران نے اپنا مقصد تورہ کرنے کے لیے ہماس کے ساتھ ہزبولیٰ کو بھی جنگ کے اکسانہ شروع کر دیا کیونکہ ایران جانتا ہے کہ ہزبولیٰ ہماس سے دس گناہ زیادہ طاقتور جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی ہزبولیٰ کی مدد سے ہماس اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ کر سکتا ہے لیکن ہزبولیٰ کی طاقت کم نہیں ہوئی اور جیسے ہی ایران کو اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑھنے کا موقع ملا وہ ہزبولیٰ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتارو ہو گیا اور اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ اسرائیل کا اس جنگ میں شامل ہونا اسرائیل کے لیے گلے کی پھانس بن جائے گا اس لئے ہماس نے بھی چتاب نہیں دے دی کہ امریکہ ساتھ بھی اسرائیل کو نہیں بچا سکتا حالکہ جنگ کی شروعات اسرائیل کو دھمکی دے دی کہ اس کے لڑا کے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لئے تیار ہے حالکہ حماس جانتا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے سوپر پاور امریکہ کا بھی پرکوپ جھیل نہ پڑے گا لیکن ایران اور حزباللہ کا ساتھ ملنے پہنچ کر فلسطین اور اسرائیل کی سیماؤں پر حملہ کرنے کی اپیل کی جس کا مطلب صاف ہے کہ اپنے بہتر گھنٹے والے خطرناک پلان کی شروعات کرنے سے پہلے حماس فلسطین اور اسرائیل کی سبھی سیماؤں پر انسہ بھڑکانا چاہتا ہے جس کے لئے اس نے یہ جانے کے لئے فلسطینیوں کی بھاری بھیڑ جڑ گئے جسے قابو کرنا اسرائیل کے سرکشا بھل کے لئے مشکل ہو گیا اسرائیل میں ڈیٹی ہوئی نیوز ایٹین کی ٹیم خود ال اکسا مسجد پہنچی اور نیوز ایٹین کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تصویروں میں ال اکسا مسجد پریسر میں حالات تناو بھرے نظر آئے وہاں اسرائیل کے سرکشا بھل کے جوان فلسطینیوں کو مسجد سے بھگاتے دکھیں سات اکٹوبر کو حماس سے ید چھڑنے کے بعد اسرائیل نے مسجد میں داخل ہونے سخت نیم بنا دیئے ہیں بتا گیا کہ پچاس سال سے کم عمر کے لوگوں کی مسجد میں انٹری بند کر دی گئی اس وجہ سے لوگ بہت ناراز نظر آئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ملی تو کچھ لوگوں نے مسجد کے باہر گلی میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا اور جنہوں نے ال اکسا مسجد میں گھسنے کی کوشش بھی کی اس ریل کے سرکش بن نے واپس بھیج دیا بعد میں اس ریل کے سرکش بن نے پتھرکاروں کو بھی مسجد سے باہر جانے کو کہہ دیا جنگ چھڑنے کے باد یہ دوسرا شکروار رہا جب اس ریل نے ال اکسا مسجد میں کئی فلسطینیوں کو گھسنے سے روکا لیکن ال اکسا مسجد کے لیے یہ فساد آج سے نہیں بلکہ انیس سو سٹھ سٹھ سے چلا رہا جب اسرائیل نے پوروی یروشلم پر قبضہ کیا تھا کیونکہ پوروی یروشلم کے پرانے شہر میں ہی ال اکسا مسجد ہے یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا تیسرا سب سے پویتر دھارمک ستھل اسرائیل کے قبضے والے علاقے میں چلا گئے جہاں نیم قائدے اسرائیل کے چلتے ہیں ال اکسا مسجد پریسر اسرائیل کے سرکشا بلکہ کڑے پہرے میں رہتا ہے مسلمان مانتے ہیں کہ ال اکسا مسجد پریسر وہ جگہ ہے جہاں سے پیغمبر محمد جنت گئے تھے لیکن ان کے لیے جو ال اکسا مسجد ہے اسرائیل کے لیے یہودی اسے اپنا سب سے بڑا دھارمک ستھل ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ال اکسا مسجد پریسر میں ہی ان کے دو پراجین مندر ہوا کرتے تھے جنہیں توڑ دیا گیا تھا لیکن اسرائیل کا غم یہ ہے کہ اس کے قبضے میں ہونے کے باوجود ٹیمپل ماؤنٹ میں یہودیوں کو پوجہ کرنے کا دکار نہیں ہے وہاں صرف مسلمان ہی عبادت کر سکتے ہیں لیکن حماس کی تیاریوں یا کسی بھی طرح کی اپیل کا اثر اسرائیل کی سینہ اپنے سینکوں کو بڑا سگنل دے دیا جس کے بعد یہ چرچہ تیز ہو گئی کہ اسرائیل کسی بھی وقت غازہ پر زمینی کارروائی شروع کر دے گا کیونکہ جنگ کے پہلے دن سے ہی اسرائیل کی سینہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوائی پراہر نہیں کیا جا سکتا جبکہ سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے ہماس کے خوفناک حملوں کے بعد پردھان منطری بینیمی نتنیاہو نے ہماس کو جڑ سے مٹانے کی قسم کھائی ہے جسے پورا کرنے کے لئے پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کی سینہ غازہ کے قریب ہی اپنا جو نتنیاہو کے ایک آدیش پر غازہ کو حماس کی قبرگاہ بنا سکتی ہے اسی بیچ پردھان منطری بینیمی نتنیاہو غازہ بورڈر کے قریب اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچے سینکوں سے ملاقات کے دوران ہی انہوں نے آر پار کی جنگ کا اشارہ کر دیا اور نتنیاہو کا سینکوں ملنے کے بعد اس بات کی آشنکہ بڑھ گئی کہ یہ جنگ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بھیشن ہو سکتی ہے کیونکہ نتنیاہو کا اشارہ ملتے ہی اسرائیل کے رکشا منطری نے غازہ بورڈر پر تینات اپنی سینکوں سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے اپنے سینکوں سے وہ کہ دیا جو اسرائیل کے پدھان منطری ساف ساف نہیں کہہ پائے یعنی ہماس کے خاتمے کا وہ آپریشن شروع کرنے کی تیاری جس کا انتظار اسرائیل کے سینک پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں اسرائیل کے رکشا منطری نے اپنے ایک ٹھکانے کو مٹی میں ملا دے گی اور آرڈر ملتے ہی غازہ پر زمینی حملے شروع ہو جائیں گے جس کا سیدھا مطلب ہے کہ ہوای حملوں کے ذریعے پچھلے چودہ دن میں ہماس کو کئی بڑے زخم دینے والی اسرائیل کی بوج اسے نست نابود کر کے ہی مانے گی اور اتنا ہی نہیں اسرائیل کے رکشہ منطری نے ہماس کے خاتمے کا پورا پلان بھی بتا دیا جس کے مطابق اسرائیل کی سینہ جبکہ دوسرے چرن میں اسرائیل کی سینہ غازہ میں ہماس کے چھپے ہوئے لڑاکوں اور سمرتھکوں کا سفائے کرے گی جس کا مطلب یہ کہ غازہ میں ہماس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا اور اس کے بعد شروع ہوگا تیسرا چرن جس کے تحت اسرائیل غازہ میں سرکشہ کا ایسا ڈھانچہ تیار کرے جو اسرائیل کے خلاف آنکھ اٹھانے والوں کو چھٹکیوں میں ٹھکانے لگا دے گا اس بیچ اسرائیل کے آکرامک رکھ کو دیکھ کر یہ چرچہ تیز ہو گئی کہ وہ جلد ہی ہماس کو مٹھانے کے لیے اپنے پہلے چرن میں اور اگر ایسے میں اسرائیل نے غازہ میں زمینی حملہ شروع کیا تو دونوں پکشوں میں ایسی ٹکر ہوگی کہ پورا پششمیشیہ دہل جائے گا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کی طاقت پوری دنیا میں کسی سے چھپی نہیں اس کے پاس قریب دو ہزار دو سو ٹینک اور چھپن ہزار سے زیادہ بختر بند گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس قریب چھے سو آٹومیٹک توپیں اور ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم بھی ہیں اسرائیل کی سینہ میں قریب ساڑھے چھے لاک سینک جس میں قریب دو لاک سینک جنگ کے لیے ہر سمیت تیار رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اسرائیل کو اپنے جگری امریکہ بھی لگتار مدد مل رہی ہے ہماس سے پٹنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پچھلے چودہ دنوں کئی گھا تک ہتھیار دیئے اور اسی کڑی میں امریکہ سے ہتھیاروں کی ایک اور کھے پہنچی جس میں کئی خطرناک بختر بند گاڑیاں شامل ہیں اسرائیل کے رکشہ منترالے کے مطابق امریکہ سے ملی یہ بختر بند گاڑیاں غازہ کے قریب والے علاقوں میں تینات کی جائیں گی کیونکہ یونٹ کے قریب چوبیس سو سینک تینات ہیں جو اسرائیل کو باہری خطروں سے نپٹنے میں مدد کریں گے لیکن دعویٰ کیا گیا کہ غازہ کے اندر گھس کر حماس سے لوہا لینا اسرائیل کی سینہ کے لیے آسان نہیں ہونے والا کیونکہ حماس دو ٹک کہہ چکا ہے کہ وہ غازہ پٹی جو اسرائیل کی سینہ کے لیے سردرد بنی ہوئی کیونکہ حماس کی گپت سرنگوں کا پتہ لگانے میں اسرائیل کی سینہ اور خفیہ ایجنسیاں ناکام رہی ہیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ان سرنگوں میں حماس کے لڑاکوں نے اپنے راکٹ اور گولا باروت کا زخیرہ چھپا کر رکھا ہے اور اسرائیل کے خلاف حملے کے بعد حماس کے لڑاکے انہی سرنگوں میں چھپ جاتے ہیں اور اسرائیل کے میڈیا کے مطابق حماس کو اس بات کا بھروسہ تھا کہ سات اکٹوبر کو حملے کے بعد اسرائیل کے سبھی ویرودی سنگٹھن اور دیش اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس لیے وہ اسرائیل کو کئی مورچوں پر گھرنے کی تیاری میں جوٹا تھا اور حماس کے امیدوں کو اس وقت پر لگے جب لیبنان کے چرم پنتھی سنگٹھن ہزبولہ نے بھی چاہیے اس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد موسیقی موسیقی میں نے کہا رکو بھائی ماں بیٹے کو صبح کی چاہے تو پھیلے دیں تو ہی نا ارے ماں مجھے فون کر رہی ہو تو آر کیا کرو چائے پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انڈیا نیا نیا نصری کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر ون بھروس بنتا ہے وہ جو ان کے مددے ان کی آواز نڈر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیداری پر بھی وشواف رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیش اور جن دونوں کو سربو پری سمجھتا ہے نیا 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 کیا خوشبو آ رہی ہے آفیس کے باہر تمہاری یہ والی چائے 200 روپے میں بکے گی پتا ہے مہم میں یہ والی چائے سب کے لئے نہیں بناتی پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگبکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے منا کیا تھا نا جب گھر پہ نہ ہو تو نو بدماشی ہم when will you run angry eyes angry eyes and all دنیا ایک بار پھر بھاری تباہی کے موہانے پر کھڑی دکھائی دری ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ میں دنیا کے کئی طاقتور دیشوں نے ایک دوسرے کے خلاف خیمے بندی شروع کر دی ہے کیونکہ حماس سے حساب برابر کرنے پر اتارو اسرائیل کو امریکہ اور اس کے دوستوں کا پورا سمرتھر ملا جبکہ روس ایران اور چین کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ دنیا دو دھڑوں میں بٹھ سکتی ہے کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد الگ تھلگ پڑھ چکے روس اور چین نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کا روخی آنے کی کوش پر بھی پانی پھر گیا کیونکہ ان دیشوں کے نیتاؤں نے بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا یعنی تیسرے وشو یدھ کا ماحول تک بن سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ وہ دیش کھڑے ہیں جنہوں نے یوکرین جنگ میں روس کے خلاف مورچہ کھولا تھا یعنی امریکہ بریٹن یورپ دکشن کوریا جاپان اور اسٹیلیا جبکہ فلسطین کے ساتھ روس چین اور قریب پورا پشتیم ایشیا کھڑا ہے جن میں سعودی عرب ایران جارڈن لبنان اور مصر جیسے مسلم دیش شامل ہیں اور مسلم دیشوں کی ناراضگی کا اندازہ بیا تھا بائیڈن دو دن پہلے اسرائیل کے دورے پر گئے تھے جہاں سے وہ جارڈن جانے والے تھے اور وہاں ان کی ملاقات محمود عباس سے ہونی تھی لیکن بعد میں یہ پورا کارکرم ہی رد ہو گیا تھا جس کے بعد دعویٰ ہے کہ بائیڈن نے محمود عباس سے فون پر بات کرنی بشوید کی بسات بشتی ہوئی دکھنے لگی کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں گھسنے کی ہری جنڈی دے دی جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے غازہ میں گھستے ہی ایسا بناش ہو سکتا ہے جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اسرائیل جیسا پکا دوست گوا نہیں سکتا اور اس لئے وہ مسلم دیشوں کی ناراجگی کی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماس کے خاتمے میں اسرائیل یعنی امریکہ کے خلاف بولنے والے دیشوں میں مسلم دیش ترکی بھی شامل ہے لیکن اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں وہ امریکہ کے دوست اسرائیل کے خلاف کھڑا حالت یہ ہوئے کہ اسرائیل نے ترکی سے اپنے لوگوں کو نکالنا تک شروع کر دیا کیونکہ حماس کے خلاف اس کی جنگ یہودیوں اور مسلم دیشوں کی جنگ میں بدلتی دکھ رہی ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ایران اور سعودی عرب کے بیچ سارا جھگڑا ہی شیعہ اور سنی مسلمانوں کا تھا لیکن جیسے ہی بات اسرائیل سے لڑنے کی آئی بازی پلٹ گئی اور ایران اور سعودی عرب ایک ہو گئے اور امریکہ کی پششمیشیہ میں پکڑ ڈھیلی پڑتی دکھی کیونکہ آج کی تاریخ میں پششمیشیہ میں اس کا کیول ایک ہی دوست ہے اور وہ دوست اسرائیل ہے جو ہر طرف سے مسلم دیشوں سے گھرا ہے کیونکہ اسرائل کی سیمائیں مصر جارڈن سیریہ لبنان اور فلسطین جیسے دیشوں سے لگی ہیں اور یہ سبھی دیش مسلم ہیں جہاں امریکہ کا کسی نہ کسی طرح سے دخل ہے اور یہاں سے وہ پششمیشیہ میں ایران کو پیر پھیلانے سے روک رہا ہے لیکن ہماس اور اسرائل کی جنگ کے دوران ایران نے امریکہ اور اسرائل کے خلاف ایسا ماحول بنایا کہ امریکہ کی پششمیشیہ میں سالوں پرانی پکڑ کمزور پڑ گئی کیونکہ ایران نے امریکہ کا سعودی عرب اور اسرائل کو ساتھ لانے کا پلان فیل کر دیا اور حماس سے جنگ کے کچھ دن بعد سعودی عرب اسرائل کے خلاف کھڑا ہو گیا ویسے ایران نے یہ ماحول یروشلم کی الاقصہ مسجد پر حملے کے بعد ہی بنانا شروع کر دیا تھا کیونکہ اسرائل کے تین پڑوسی سیریہ لیبنان اور جارڈن مسلم دیش اس کے علاوہ ایران نے اپنے پڑوسی دیش ترکی پاکستان اور بھی ایران نے اپنا رشتہ سدھارا اور جیسے ہی ہم آج سے اسرائل کی جنگ شروع ہوئی ایران کھل کر میدان میں آگیا اور دنیا دو ٹکڑوں میں بٹھنے لگی کیونکہ ایران نے اسرائل کو غازہ پر حملے روکنے کی چیتاب نہیں دی اور اسے دھمکی دی کی اگر اسرائل نے حملے نہیں روکی تو پھر ہر مورچے پر جنگ شروع ہو سکتی ہے اور اسرائل کے خلاف جنگ کے کئی مورچے کھل سکتے ہیں کیونکہ ایران جانتا ہے کہ اس نے جس ہزباللہ کو بنایا ہے وہ اسرائل کی سیما سے لگے لیبنان سیریا جارڈن اور پلسطین میں راشتبتی امریکہ پر بھی بھڑکے اور صاف صاف بول دیا کہ اسرائل نے غازہ میں جو کیا اس میں امریکہ بھی بھاگیدار ہے ویسے تو ایران جنگ کے پہلے ہی دن سے اسرائل پر بھڑک رہا ہے لیکن غازہ کے الہلی اسپتال پر روکیٹ گرنے کے بعد تو ایران کا پارہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا کیونکہ الہلی اسپتال میں روکیٹ گرنے کے باد پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا جس میں تیسرے وشوید کے مہانے پر کھڑی دنیا پر سنکٹ بڑھ گیا کیونکہ اس گھٹنا نے دو گھٹوں میں بٹی دنیا کو امریکہ پر نشانہ ساتھنے کا موقع اس لیے بھی ملا کیونکہ اسپتال پر روکیٹ بائیڈن کے اسرائیل دورے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی گرا اور بائیڈن نے اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اور اسی بات سے پششمیشیا میں امریکہ کے خلاف ماحول اتنا بگڑ گیا کہ جارڈن اور فلسطین نے بائیڈن سے ملاقات ہی کینسل کر دی یعنی ایران کی پششمیشیا میں امریکہ کو کمزور کرنے کی مہم رنگ لاتی دکھی جس نے روس اور چین کی پششمیشیا میں انٹری کو آسان کر دیا اور ان کی امریکہ سمیت پششمی دیشوں کو گھیرنے کی رنگ نیتی کامیاب ہوتی دی حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بیچ پششمیشیا پہنچے چین کے راجدوت نے کھل کر فلسطین کے سمرتن میں بیان دے دیا اور غازہ میں مارے جا رہے فلسطین کے ناغرکوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ پششمیشیا پہنچے چین کے راجدوت نے بیان دیا کہ موجودہ حالات اس لیے ہوئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے غازہ میں ہماس کے ایسے ٹھکانے کو توا کر دیا جہاں بڑی سنکھیا میں اتھیار اور گولہ بارود رکھے گئے اسرائیل نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں ہماس کے بڑے ٹھکانے کو بم گرا کر دھراشائی کر دیا گیا اسرائیل نے اس حملے کا جو ویڈیو جاری کیا اس میں غازہ میں موجود ایک بڑی عمارت دکھائی دی اس وقت وہاں سب کچھ بے حد شاند دکھا لیکن تبھی اس عمارت کو نشانے پر لے کر ایک ایک بڑا جھٹکا دے دیا اس بیچ غازہ اور مصر کے بیچ موجود رفاب آرڈر پر جاری بمباری نے غازہ میں مدد کی امیدوں پر پانی پھر دیا اور ایسے میں غازہ کے لوگوں کے لیے آخری امید رفاب آرڈر ہی بچی ہے لیکن اسرائیل وہاں بھی لگاتار بمباری کر رہا ہے جس کی وجہ سے مصر نے رفاب آرڈر کو بند کر رکھا ہے رفاب آرڈر بند ہونے کی وجہ سے غازہ میں مدد کے لیے بھیجے گئے کئی ٹرک مصر کی طرف ہی کھڑے ہیں جو رفاب آرڈر کھل نے کا انتظار کر رہے ہیں اسرائیل کے حملے کے بعد پسٹیم ایشیا کے دیشوں اور سیوکتر راشت نے غازہ میں رہنے والے لوگوں کی مدد کے لیے لیے ٹرکوں میں بھر کر ضروری سامان بھیجا تھا لیکن وہ غازہ کی رفا کروسنگ کو کھول دیا جائے تاکہ غازہ پٹی میں موجود لوگوں تک دمائیں اور کھانے پینے کا سامان پہنچ جا سکتی لیکن اس فیصلے نے اسرائیل کی ٹینشن بڑھا دی کیونکہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ یہ فیصلہ حماس کے لیے بڑا بردان ثابت ہو سکتا ہے سے مصر اس بورڈر کو کھولنے میں اب تک ناکام تھا رفا بورڈر کے معاملے پر اسرائیل کی فوج کچھ ویڈیو بھی جاری کر چکی ہے رفا بورڈر مصر اور غازہ کو جوڑنے والی سیمہ اسرائیل کی فوج کی اب تک کوشش یہ رہی ہے کہ وہ غازہ پٹی میں ہماس کے لڑاکوں کو گھیر کر رکھ پائے تاکہ ہماس کا کوئی بھی مددگار اس کی کوئی مدد نہ کر پائے اور اس لئے اسرائیل نے اعلان ہونے کے بعد بھی رفا بورڈر کو اب تک نہیں کھولا لیکن پریشانی کی اسمان سے موت برس رہی ایسے لوگوں کی گنتی ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے جو زخمی ہیں اور کئی دنوں سے مدد کا انتظار کر رہے جبکہ ایسے لوگوں کی سنکھیا بھی کافی بڑی ہے جو جس کے پیچھے کی بجے مصر اور جارڈن کے ایک بڑے ڈر کو مانا جا رہا آشنکہ اس بات کی اگر شرن جگہوں پر ہما س بس جائیں جہاں جہاں شرن جائے مانا جا رہا ہے کہ اسی لیے مصر اور جارڈن نے شرنارٹیوں کو بسانے سے صاف انکار کر دیا خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ہماس نے پیر مصر میں جمع لیے تو مصر بھی پرستین اور اسرائیل کی جنگ میں پھس جائے گا لیکن یہ مسئبت صرف مصر اور جارڈن کے لیے نہیں ہوگی اسرائیل کے لیے ہوگی اسی لیے اسرائیل بھی یہ نہیں چاہتا کہ غازہ سے نکلے شرنارٹیوں کو اس کے پڑوسی دیشوں میں جگہ ملے اسی لیے وہ رفع بارڈر کو کسی بھی قیمت پر کھلنے نہیں دینا چاہتا لیکن امریکہ کے دباب میں اسے رفع جس کے پیچھے امریکہ کا کوٹنی تک داؤ مانا جا رہا ہے کہ غازہ کے اسپتال پر ہملے کے باد امریکہ کو پشمیشیا کے لیے ایک نئی یوجنہ بنانی پڑی کیونکہ حملے کے فورن بعد جارڈن اور مصر جیسے دیشوں نے بائیڈن سے ملنے تک سے انکار کر دیا تھا ناراض مسلم دیشوں کو منانے کے لیے امریکہ نے نئی یوجنہ پر کام شروع کر دیا گازہ کے لیے سعودی عرب اور UAE سمیت مسلم دیشوں کا بھیجا گیا سامان مصر میں پھسا ہوا ہے پرمک انٹونیو گتریس مصر پہنچ گئے ایک دن پہلے ہی سنیوک تراش نے غازہ میں ہر دن راحت سامگری سے بھرے سو ٹرک بھیجنے کی ضرورت بتائی اور اسی مدد کو بھیجنے کے لیے انٹونیو گتریس مصر پہنچے جہاں وہ مصر اور غازہ کو جوڑنے والے رفا بورڈر سے راحت سامگری بھجوانے کی کوشش کریں گے مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے راجت پتی بائیڈن نے رفا بورڈر کو کھولنے کے لیے اسرائیل کو رازی کر لیا ہے اور ادھر اسرائیل کے حملوں کے بعد تباہ ہوئے غازہ کے اسپتالوں کی حالت پر پر کیا کہ غازہ کے 60 پتشت اسپتال حملوں میں پوری طرح برباد ہو چکے ہیں اور حیران کر دینے والا یہ ماملہ رمالہ شہر کا ہے جہاں غازہ پر اسرائیل کی سینہ کے حملوں کے ویرود میں بڑی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ان تصویروں کو حماس اور اسرائیل جنگ میں امریکہ اور روس کی طکر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کے ویواد میں روس اور اتر کوریا کا رخ فلسطین کے پکش میں رہا ہے جبکہ اسرائیل کو حماس کے خلاف جنگ میں امریکہ سے مدد مل رہی ہے اور ویسٹ وینگ میں بھاری ویروت پردرشن کے دوران فلسطین کے پردرشن کاریوں اور اسرائیل کی سینہ میں زبردست جھڑپ ہو گئے جس کے بعد وہاں سینکو نے پردرشن کاریوں پر کاروائی کر دی لیکن ویروت پردرشن کے دوران لوگ بھڑک گئے اور انہوں نے سڑکوں پر آگ زنی کر دی اس دوران کچھ پردرشن کاریوں نے سیما پر تینات اسرائیل کی سینہ پر پتھر بازی کر دی جس کے جواب میں اسرائیل کے سینکو نے بھی فائرنگ کر دی جس سے وہاں ویروت جتا رہے پردرشن کاریوں اور اسرائیل کی سینہ کے بیچ جڑپ ہو گئی اور رملہ شہر میں یہ جڑپ کافی دیر تک چلتی رہی اس ویٹ سینہ نے ان پردرشن کاریوں کو کھدیر دیا جس کے بعد اپنا بچاو کرنے کے لیے پردرشن کاری سڑک سے دوسری اور بھاگتے نظر آئے اور تو اور حماس کے لڑا کے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ سے علجنے کے لیے جورڈن کے راستوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ حماس کے لیے جورڈن کے راستوں سے وہاں داخل ہونا کافی آسان ہے اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے میں بھی جورڈن فلسطین کے ساتھ ہے کیونکہ سال 1967 سے پہلے تک ویسٹ بینک جورڈن کے پاس ہی تھا اور جورڈن ندی کے ویسٹ میں تھا یعنی پششم میں تھا اس لئے اس علاقے کو ویسٹ بینک کہا جانے لگا جبکہ ویسٹ بینک پر اسرائیل کے قبضے کے باد بھی جورڈن کئی سال تک وہاں کے لوگوں کو اپنی ناغرکتہ دیتا رہا یہ صرف وہی فلسطینی ناغرکتہ جو ویسٹ بینک میں رہتے تھے جنہیں جورڈن مانوی آدھار پر ناغرکتہ دینے کی بات کرتا تھا حالکہ کچھ سمی کے باد اس نے بھی وہاں کے لوگوں کو اپنی ناغرکتہ دینا بند کر دیا اور تابر توڑ بمباری کر دی جسے ویسٹ بینک کا نور شم سلاقہ دہل اٹھا اس بیج سینہ نے حماس کے ٹھکانوں میں گھس کر چھاپ ماری کی اور حماس کے پر وکتہ حسن یوس کو دھر دب امریکہ کے نیوز چینل سین این کے مطابق اس سے پہلے حسن یوسف کو اسرائیل کی سینہ کئی بار گرفتار کر چکی ہے بٹا گیا کہ حماس کے سکریے سدس ہونے اور بینہ اجازت کے یروشلم میں گھسنے کے آروپ میں حسن یوسف قریب چوبیس سال تک اسرائیل کی الگ بڑا حملہ کر دیا ڈاوہ کیا گیا کہ اس حملے میں وہاں چھپے حماس کے بارہ لڑا کے مارے گئے ویسٹ بینگ میں اسرائیل کی سینہ کے زوردار ایکشن کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں اسرائیل کے سینک فلسطینیوں کے شرنارتی کیمپ میں گھستے نظر آئے جس کے بعد انہوں نے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی گولی باری سے پہلے ہی اسرائیل کے سینک وں زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس بیج غازہ کے الہلی اسپطال کے بعد ایک اور اسپطال پر بڑا حملہ ہو گیا جس کے بعد وہاں ہہاکار مجھ گیا کیونکہ اس حملے میں 21 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اس بار بھی حملے کا عروب اسرائیل کی سینہ پر جس کی وجہ سے پورا علاقہ دہل اٹھا اور وہاں افرا تفری مجھ گئی جس کے بعد لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چلایا گیا اسرائیل پر آروب لگا کہ اس نے غازہ پر جو مسائلیں داغی انہی میں ایک مسائل اسپطال پر گر گئی جس میں 21 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اس حملے سے دو دن پہلے غازہ کے ال اہلی اسپطال پر بھی اسی طرح کا حملہ ہوا تھا جہاں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دو دن بعد ایک اور اسپطال پر بڑا حملہ ہو گئی آروب لگے کہ اسرائیل جان بوس کر غازہ میں ایسے حملے کر رہا ہے جہاں گھنی آبادی ہے کیونکہ وہ غازہ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد اتری غازہ اور غازہ شہر سے قریب دس لاکھ لوگ اپنی جان بچا کر دکشن غازہ پہنچ گئے جو غازہ کی لگ بگ آدھی آبادی ہے اور ان لوگوں نے اسپطالوں اور سکولوں میں شرن لی اور آروپ ہے کہ اسپطالوں اور سکولوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اس بیچ غازہ میں اسپطالوں اور سکولوں کے بعد ایک چرچ پر بڑا حمل ہو گیا جس میں آٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گھائل ہو گئے اس چرچ میں فلسطین کے کئی لوگوں نے شرن لے رکھی تھی لیکن رات کے اندھیرے میں اس چرچ پر زوردار حملہ ہوا جس کے بعد چاروں طرف چیخ بکار مجھ گئی اور لوگ اپنوں کو بچانے ربیہ کے مطابق عزریل نے جب غازہ پر حملہ کرنا شروع کیا تھا تب ہی اس چرچ پر حملے کی آشنکہ اس چرچ کے پادری نے جتا دی تھی اور سینٹ پرفیرز چرچ کے پادری نے آروب لگایا کہ یہودی سمدھائے نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس چرچ پر حملہ کی ایسا اس لیے کیونکہ عیسی ایک یہودی تھے اور انہوں نے یہودی دھرم کو چھوڑ کر عیسائی دھرم کو اپنا اور اس کا پرچار کیا اور غازہ کی اس چرچ کے پادری نے آروب لگایا کہ اس لیے اماس نے یہ بھی آروف لگا کہ اس لیے وہ گھنی آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس دوران میٹ کیا پر سمال کیاپ شیئر بھی گر کر بند ہوئے جس سے بومبی سٹاک ایکس چینج کا سن 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 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 82 انگ ٹوٹ کر 19 542 کے سطر پر پہنچ گیا اور شیئر بازار کی خبر تو آپ کو کئی جگہ مل جائے گی لیکن شیئر بازار کا ایکسپرٹ آپ کو بنائے گا صرف منی کنٹرول پرو اس بیچ حماس کے 7 اکٹوبر کے حملے کا ویڈیو جاری کر اس دنیا کو اس کی حیوانیت کی حقیقت دکھائی اس دن حماس نے زمین آسمان اور سمندر کے راستے ازرائیل پر ایک ساتھ حملہ بولا تھا اور سیکڑڑوں لوگوں کو مار سڑک پر مار تھا گھروں میں گھس کر لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا یہاں تک کی گاڑیوں کو روک کر ان میں بیٹھے لوگوں کی بھی ازرائیل کی میوزک فیسٹیول میں تو ان کی گولی باری میں دائی سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی ازرائیل نے دعوی کیا کہ اس دن ہماس کے لڑاکوں نے کبتز رعیم سمیت کئی علاقوں میں دل دہلا دینے والا حملہ کیا تھا انہوں نے نہ بچوں کو چھوڑا نہ بزرگوں کو یعنی جو بھی ان کے سامنے آیا ان کی ہماس کے لڑاکوں نے جان لی تھی یہاں تک کی سمندر کی لہروں کو بھی ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیلیوں کے خون سے لال کر دیا تھا اور اسرائیل نے اس ویڈیو کے ذریعے غازہ میں پھیلی ہماس کی سرنگوں کو بھی دکھایا اور ان کو تباہ کرنا بہت ضروری ہے اور اسرائیل نے دعوی کیا کہ پورے اسرائیل نے اس ویڈیو کے ذریعے دکھایا کہ ہماس کے لڑاکے کیسے ان سرنگوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان میں وہ لوگ چھپنے کے علاوہ گھاتک ہتھیار بھی رکھتے ہیں اور اس لئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ غازہ کی دھرتی کے نیچے بنی ان سرنگوں کو برباد دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں اور اسی بیچ ہماس کے لڑاکے گھاتک ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے جس کے بعد ان لڑاکوں نے ڈھائی سو سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا سپر نو و سڑک ہو یا میدان چاروں طرف سامان بکھرا دکھائی دیا یہ تصویریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آتنکیوں نے ہماس نے اس بار کوئی کسر نہیں چھوڑا ہماس کے لڑاکوں نے موسیق فیسٹیویل کے دوران ایسا قہر پر پر تھا کہ لوگوں کو جان بچانے کیلئے باتروم تک میں چھپنا پڑا تھا کیونکہ ہماس کے لڑاکوں نے ایسی موت بانٹی تھی کہ پورا اسرائیل خوف سے بھر گیا تھا انہوں نے اس کارکرم میں موجود زیادہ تر لوگوں کو نہیں بکشا تھا اس دوران لڑاکے کئی لوگوں کو وہاں سے بندھک بنا کر بھی لے گئے تھے اور یہ سب کچھ سات اکتوبر کے دن ہوا تھا جب اسرائیل پر حملے کے دوران حماس کے لڑاکوں نے بھارتی مول کے اس پریوار کو بھی نشانہ بنایا اور دونوں بچیوں کے مات پتا کی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اس میں دیکھ رہی کالے رنگ مارے ہماس ہماس لڑاکوں کے پاس کے پتا ہماس کے لڑاکوں کو نشیلی بھوک لگی اور اسی ڈرگز کو کھا کر ہماس کے لڑاکوں نے سات اکٹوبر کو نرس انگھار کیا ہماس کی گولیاں 2015 میں اس سمیں چرچہ میں آئی تھی جب پتا چلا تھا کہ اسلام سٹیٹ کے آتنکی کسی بھی آتنکی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے ان گولیوں کا استعمال کرتے اور ہماس نے آئی ایس آئیس کا ہی پلان اپنایا اور لمبے وقت تک حملہ کرنے کے لیے کیپٹوگن نام کی نشیلی گولیاں کھائیں جی 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 روسلم پوسٹ کے جس کی جانکاری ہماس کے قبضے سے چھوٹ کر آئی ایک مہلہ بندھک نے اسرائیل کی سرکش ایجنسیوں کو دی دعویٰ یہاں تک ہے کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کیلئے سات اکتوبر کو بھی ہماس کے لڑاکوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا تھا خبروں کے مطابق بندھکوں کے فون سے ہی سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے پریواروں کو فون کی اتنا ہی نہیں بندھکوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ہائیجیک کر لیے گئے یعنی ان کے یوزر نیم اور پاس ورڈ ہماس نے اپنے پاس لے کر رکھ لیے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے فون سے تو حملوں کے ویڈیو بھی فیس بک پر لائیو دکھائی جانے کی خبر ہے ادھر غازہ میں رہات اور بچاو کے کام میں جھوٹے سینکتراشت کے دو اور کرمچاریوں کی حملے میں موت ہو گئی سینکتراشت کے مطابق جنگ کی شروعات سے اس کے سولہ کرمچاری مارے جا چکے ہیں جو غازہ کے الگ الگ علاقوں میں لوگوں کی مدد کرنے میں جھٹے تھے اس کے ساتھ جس سروے میں سب سے چونکانے والا دعوی یہ کیا گیا کہ ان میں 69 پتشت لوگ بنیمی نتنیہہو کی پارٹی کے ہی ہیں لیکن اب تو کیول ویرودی ہی نہیں بلکہ بنیمی نتنیہو کی پارٹی کے لوگ بھی جنگ کے حالات کے لیے انہیں ہی دوشی مان رہے ہیں جس کے دہت پچھلے ایک ہفتے میں اسرائیل سے پانچ ویمان بھارت آ چکے ہیں جن کے ذریعے بارہ سو چار بھارتی کو ایر لیفٹ کیا جا چکا ہے تھک جاؤگے گنگن کے سر اتنے ہیں لوگ تمہارے حد سے بڑھ کر اتنے ہیں سو بات کے بات کہی رزق نے ہم نے خود ہی سچائی تسلیم نہ کی آئینے تو گھر کے اندر اتنے ملتے ہیں سو بار کو گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بج راک کا بک پھر ہوگا سو کبھر